اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام ایک انتیائی افسوسناک خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تحریک الپیک پاکستان کے کارکنان کے اوپر جو ہے نا شدید فیرنگ کی گئی ہے اندھا دوند فیرنگ کی گئی ہے پیپیلز پارٹی کے گھنٹوں کی جانب سے یہ واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا اور تحریک الپیک پاکستان کا ایک کارکن شہید بھی وائے اور سائکڑ و زخمی بھی ہوئے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارے شکر ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے کے ایک کارکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی لیٹر اسٹ اپ ڈیٹ آپ تک بہت سانی سے پہنچتی رہیں اور آخر کے اندر کمر سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی سے کی جائے گا آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ملک پاکستان کے اندر عام انتخابات ہیں اور کالی ہم نے دیکھا کہ ایم کی ایم کے گنڈوں کی جانب سے کراچھے کے اندر تحریک الپیک پاکستان کے اوپر کارکنان کے اوپر فیرنگ کی گئی لیکن خوش کی تمسی سے کارکنان خیر و آفیہ سے رہ لیکن آج پیپلز پارٹی کے گنڈوں کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے انتہائی افسوس نا خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں قاضی احمد نواب شاہ ڈیرہ سندھ میں الیکشن مہم میں مصروف کرین پارٹی کے کارکنان پر پیپلز پارٹی کی طرف سے فیرنگ کا واقعہ فیرنگ سے کرین پارٹی کا ایک کارکن شہید اور کافی کارکن زخمی ہوئے ہیں شہادت میں مزید اضافہ کا بھی خدشہ ہے اور تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اس وقت جوہینا امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعید حسین الدین صاحب کے حکم کا انتظار کر یہ مرکز کی جانب سے جوہینا کیا حکم ہوگا اور کیا کچھ ایسا ہونے والا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ ہم تازہ ترین اپ ڈیٹ سے آپ کو باخبہ رکھتے رہیں اور ہر ہانے والی اپ ڈیٹ سے آپ باخبہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا